آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس سرکار کا ہمیشہ بھلو جڑ تیار رہتا ہے بھلو جڑ کی چاہدی اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں بورٹ کے ماتنے سے چھو لوگ چودے میں آئے تھے ہمیں آپ کو چوبیس میں باہر کرنے کا موقع ملا ہے اس لیے چودے میں آنے والوں کو چوبیس میں اپنے بورٹ سے نکال کر دیں پیہار سے گمتی سروع ہوئی ہے تھوڑی بہت ہوا چلنے لگی ہے ادھر سے جاتی جنگڑنا کی ہمیں لگتا ہے سورج بھی دھر سے نکالتا ہے تو سوچو جاتی جنگڑنا سے اثر پڑنا شروع ہوا ہے اگر پیہار میں جنگڑنا ہوئی ہے تو یوپی کے لوگ بھی چاہتے ہیں اور یوپی کے لوگ کے ساتھ ساتھ پورا دیش جاتا ہے جس پارٹی نے کبھی جاتی جنگڑنا روکی تھی وہ پارٹی بھی کہہ رہی جاتی جنگڑنا ہونی چاہیے اس سے بڑا لوگتن میں چمتکار نہیں ہو سکتا ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ تین کالے قانون جو کسانوں کے لیے بنے تھے آپ کا رد لگنوں پہنچا اور دلی والوں نے وہ تینوں کالے قانون پاپس دے لیے تھے اور یہاں کی جنتہ کا بہت دھنواد دھونا اور اب ہاتھ بگٹ کر ہوا کہ انہوں نے سماج باڑی پارٹی کے ایک ایک پرائے کو چھتا کر کے ویڈان سما میں پہنچانے کا کام کیا سبیہ جنگڑا جلدہ آباد جلدہ آباد ہم لوگ کے بیچ میں مانیت دلچی آگئے ہیں آپ سے لوگوں سے لگے دینے کی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیے سب سے پہلے کچھ رہے اس سے پہلے ہم نعرہ لگانا چاہتے ہیں ہم چاہیں گے آپ لوگ دونوں ہاتھو سو تھا کے مانی راستے دیجئے ساگر کریئے مانی اگلیش یادو زندہ بار زندہ بار مانی اگلیش یادو زندہ بار زندہ بار سماجیماری پارٹی زندہ بار زندہ بار زندہ بار بیجو جاؤں سماجیماری پارٹی مانی راستے دکھئے کچھ آگئے ہمو ملیج آپ کو لوگ شاکتے بنائیں آگئے اپنے رہائے اور ہم سارے ہمارے سال لگاتا ہے صبح سے چل رہے ہیں پور میں رہے ہیں نیتا پرتپک رام گوبین چودی جی پور بیدائیق عریش رکلہ صاحب عمیقہ چودی جی پور بیدائیق ہماری رام قوال سنگی بیدائیق بیرین دیادر جی اور بہت سارے ہمارے سبی سماجواری پارٹی کے ہمارے نیتا بہت سارے ہمارے آدھنے دوزور نوجوان ساتھی پتکار بندوں میں آج آپ سب کا بہت دھنیواز اور آواز پھکٹ کرنا چاہتا ہوں جو گاؤں ہیں یہ ہیدریہ اور مگنگوان اس کا پرچے اپنے آپ ہو گیا ہے پور بانچیل ایکس پیس میں وہ سماجواریوں نے بنایا یہ شروعات مانے یہی سے بننا شروع تھا اور یہ لکھنوں کو جھوڑتا ہے اور دلی تک اسی طرح جا سکتے ہیں لیکن یہاں کے جتنے لوگ پیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سماجواری سرکار جانے کے بعد یہ سڑک ایک انچ بھی آگے نہیں بڑی ہے یہ سڑک کے بل شہر اور گاؤں رازدانی کو جھوڑنے کے لیے تو تھی لیکن ہمارے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی پیداوار کی صحیح قیمت کیسے بڑے اس کے لیے بھی یہ سڑک بنائی تھی منڈی منڈی اور دو کارکمانے لگتے ہیں یہاں کا کسان خوشہ لوتا نوجوان کو نوکی اور روزگار ملتا اس لیے سڑک پڑا ہی ہے اور میں نے کئی موقعوں پر کہا تھا اور جس دن میں رتھی آترہ سے یہاں سے چلا تھا میں آپ کو اس دن کے لیے بھی دھنیباد ایک بار پھر دیتا ہوں احتیاط سے کارکم کیا تھا آپ نے اور جب شروعات ہوئی تھی کیول اُت تب ریز نہیں ہلا تھا دلی والے بھی ہل گئے تھے اور جب آپ نے سمرسن دیا آپ نے جو سمرسن دیا مجھے لگتا تھا کہ میں سات آٹھ گھنٹے میں لگنوں پہنچ جاؤں گا لیکن آپ کا اتنا پیار تھا اتنا پیار رہا کہ رات بھر دن بھر چلا اور اگلے دن سبح پہنچ جو کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کا اثر یہ ہوا کہ تین کالے قانون جو کسانوں کے لیے بنے تھے آپ کا رتھ لگنوں پہنچا اور دلی والوں نے وہ تینے تینوں کالے قانون پاپس دے لیے تھے وہisters suppose گھا تو وہ راتی آترا اعتحاسک تھی جس کے قارن تین کالے قانون پاپس سرکار نہیں لے حالانکہ ہماری آپ کی سرکار نہیں بنی لیکن میں گاجی پھر اور آس پاس کے جلوں کا اور یہاں کی جنتہ کا بہت دھنیوہ دونہ اور آبھار پکٹ کروں گا کہ انہوں نے سماج والی پارٹی کے ایک ایک پر گھائے کو چھتا کر کے ویدان سما میں پہنچانے کا کام کیا آپ کا آزمگر آزمگر تو پورا جیس گیا گھاجی پور پورا جیس گیا تھوڑا بلیا پیچھے رہ گیا لیکن ہمیں بھروسہ ہے آپ سب پر کہ یہ جو چوبیس کا چناؤں ہونے والا ہے یہ نہ کیول ہمارے آپ کے بھوست کا چناؤں ہے بلکہ آنے والی پیری اس کے بھوست کا بھی چناؤں ہے اس لیے آپ سب لوگ کو مل کر گی جس طریقے سے سماج والی پارٹی کو آپ نے پہلے جتایا تھا آنے والے چناؤں میں آپ لوگ مدد کرتے ہیں ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے لیے اس سرکار کا بھلو جر ہمیشہ تیار رہتا ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس سرکار کا ہمیشہ بھلو جر تیار رہتا ہے بھلو جر کی چاہی بھی اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں بورٹ کے ماتنس چھو لوگ چودے میں آئے تھے ہمیں آپ کو چوبیس میں باہر کرنے کا موقع ملا ہے اس لیے چودے میں آنے والوں کو چوبیس میں اپنے بورٹ سے نکال کر کے بھاہر کرنا اور یاد رکھے گا یہ سو دن ہم اور آپ جس دن باتشیت کر رہے ہیں اور آپ سے جب جناہ ہوگا ہمارے آپ کے پاس سو دن ہیں یہ سو دن ہمارے بھمیس کے ایک دن ہیں آپ انہیں ہرائیے کے بعد دلی نہیں جائے گی یوپی والے اپنے آپ سامان اٹھا کے لے جائیں گے دلی والوں کے ساتھ ساتھ یوپی والے بھی چھلے جائیں گے یہ بات میں نے صدن میں بھی کہی تھی کہ اگر دلی والے نہ آئے ہوتے تو یوپی والوں کو ہم لوگ ہرائیت ہے میں جانتا ہوں کہ بہت سی دکھ تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا ہم تب لوگوں کرنا پڑ رہا ہے اور ایسے دن بھی دیکھنے پڑ رہے ہیں جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے پریشانی پریشانی اور یہ سرکار چند کر کر کے کہ کون سماجبادی لوگ ہیں یا سماجبادی لوگوں کے ساتھ کون کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہر طرح کا نیائے کر رہے ہیں اس لئے آپ سب کو مل کر کے جہاں دھیل کے ساتھ آپ نے اتنے دنوں کام لیا ہے پورٹ پڑھنے تک دھیل کے ساتھ رہ کر کے اس بہت سمطہ پارٹی کو ہرانے کا کام کرنا یہی میں آؤں پیہار سے گمتی شروع ہوئی ہے تھوڑی بہت ہوا چلنے لگی ہے ادھر سے جاتی جنرل نہ کی ہمیں لگتا ہے سورج بھی دھر سے نکلتا ہے تو سوچو جدی جنرلہ سے اثر پڑھنا شروع ہوا ہے اگر پیہار میں جنرلہ ہوئی ہے تو یوپی کے لوگ بھی چاہتے ہیں اور یوپی کے لوگ کے ساتھ ساتھ پورا دیش جاتا ہے جس پارٹی نے کبھی جاتی جنرلہ روکی تھی وہ پارٹی بھی کہہ گئی جاتی جنرلہ ہونی چاہیئے اس سے بڑا لوگتن میں چمتکار نہیں ہو سکتا ہے اس لیے جو ہوا چلی تھی وہاں سے وہ رکنی نہیں چاہیئے اس لیے میں نے کہا پیڈی اے ہی اینڈیو کو ہرائے گا پیشڑے دھلے اور ہمارے عقصان بھائی لوگ مل کر کے اس بہتی جنرلہ پارٹی کا جو اینڈیو کو سفائے کرنے کا کام کریں گے اس لیے جاتی جنرلہ سماجیک نیائے اور جو بنیادی سمسیاں ہیں ان کا سمادان ہم لوگ ڈھونے گے مینی شبدوں کے ساتھ میں آتا ہوں